موسیقی اسلام علیکم ناظرین پچھلی کس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان اور اس کے سپاہی کے لئے میں گھسنے کی تیاری کر رہے تھے اس کے اس کے آغاز میں کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے عالی شار کے لئے کوئی سونا اکٹھا کر لیا گیا تھا دندار کہتا ہے یہ سونا تو بہت کم ہے سالتک سپاہی سالتک کہتا ہے حضور اس مقتصر وقت میں ہم بس اتنا ہی اکٹھا کر سکے پھر سلجان کہتی ہے بلکل فکر نہ کریں جب عثمان نے کہہ دیا ہے تو وہ سونا ضرور لے کر آئے گا یہ سنکر زورہ کہتی ہے کیا ہم اپنے قبیلے کا مستقبل عثمان کی حوالے کر دیں سلجان خاتون اور آت پاؤں باندھ کر اس کا انتظار کرتے رہیں دوسری طرح عثمان اور اس کے ساتھی کے لئے کے خفیہ راستے میں پہنچ جاتے ہیں ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں صدیق کہتا ہے اس طرف ہمیشہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں عثمان کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم جاؤ وہ تمہیں یاد تو کرتے ہوں گے یہ سنکر صدیق اکیلہ آگے بڑھ جاتا ہے صدیق کو دے کر بیزانتینی سپاہی کہتے ہیں غدار سلوہ ڈور صدیق کہتا ہے میں خود کو ترکوں سے بچا کر آیا ہوں میں یہاں پناہ لینے آیا ہوں یہ سنکر وہ سپاہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کچھ دیر بعد عثمان اور اس کے سپاہی بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں صدیق سپاہی کے لباس میں سے نقشہ نکال لیتا ہے پھر وہ عثمان کو کہتا ہے یہ نقشہ ہمیں خزانے والے کمرے میں لے جائے گا عثمان صاحب پھر عثمان اپنے بائیں طرف دیکھ کر پوچھتا ہے یہ رستہ کہاں جاتا ہے صدیق کہتا ہے یہ گورنر کے کمرے میں جاتا ہے اور محاصرے کے وقت اس کے باغنے کے لیے بنایا گیا ہے عثمان کہتا ہے تو ٹھیک ہے بامسی صاحب آپ خزانے کی طرف جائیں میں گورنر کے کمرے میں جا کر سیدھا سوفیہ سے ملتا ہوں بامسی کہتا ہے تو پھر مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا چاہیے عثمان عثمان کہتا ہے آپ کا کام زیادہ اہم ہے بامسی صاحب سونا لیجئے اور جائیے یہ کہہ کر عثمان آگے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد صدیق کہتا ہے میں آپ کے آگے چلوں گا ہو سکتا ہے کہ آگے پھندے ہوں پھر وہ صاحب خزانے والے راستے کی طرف چال پڑتے ہیں اسی دنان علی شار بھی کلے میں پہنچ جاتا ہے کمارڈر اندریاس کہتا ہے آئیے علی شار صاحب شہزادی صوفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں دوسری انب صدیق ایک جگہ رکھ کر کہتا ہے یہ خزانے والے کمرے کا خفیہ راستہ ہے بامسی پوچھتا ہے کیا اندر کوئی ہوگا صدیق کہتا ہے اندر کوئی نہیں ہوگا لیکن دروازے کے باہر پیرے دار ہوں گے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنے ہوں گے آخر یہ بڑے خزانے کا کمرہ ہے اتنے میں کو نور سپاہی پوچھتا ہے صدیق کیا تم یہ کر لوگے کہیں تم ہمیں خزانے کی جگہ قید خانے میں تو نہیں پہنچا دوگے صدیق کہتا ہے نہیں مجھے یقین ہے ہم یہ کر لیں گے پھر وہ بامسی کو کہتا ہے میں آپ کے بیٹے جیسے ہوں بامسی صاحب آپ کہیں تو جان بھی دے دوں بامسی کہتا ہے مجھے تم پر فغر ہے سلامت رہو اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے اس کے بعد صدیق آگے بڑھ جاتا ہے اور باقی سپاہی اس کے پیچھے جلنے لگتے ہیں دوسری طرف علشار صوفیہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے صوفیہ اسے خوش شامدید کہتی ہے اسی دوران عثمان بھی ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور چھپ کر ان دونوں کو دیکھنے لگتا ہے علشار کہتا ہے میں یہاں ایک مضبوط اتحاد قائم کرنے آیا ہوں کبھی نہ ٹوٹنے والا اتحاد صوفیہ کہتی ہے عثمان کی جوٹے الزمات پر اعتبار کرنے کے بعد بھی دوسری جانب صدیق اور سپاہی غزانے والے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں ہر طرف سونے کے صندوق پڑے تھے سامسا کہتا ہے لوگ بدحالی سے ٹوٹ رہے ہیں اور یہ سونے سے کھیر رہے ہیں پھر بامسی صدیق کو کہتا ہے تم نے مسلمان انہیں کا حق ادا کر دیا شاباش میرے بیٹے اتنے میں ایک سپاہی کوئی سونے کی چیزیں نیچے گرا دیتا ہے آواز سنکر باہر دو بیزانتینی سپاہی چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اندر کیا ہو رہا ہے پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہیں اس طرح ایک بیزانتینی سپاہی کو مار دیا جاتا ہے اور دوسرا باہر کھڑا ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور اپنے باقی سپاہیوں کو آوازیں دینے لگتا ہے اسی دوران بامسی کہتا ہے چلو جلدی سے سونا لیتے ہیں اور خفیہ راستے سے واپس چلتے ہیں اس کے بعد وہ سب سونے کے صدوق اٹھانے لگتے ہیں دوسری طرف سوفیہ کہہ رہی تھی ہمارے اتحاد میں بہت سی رکاوٹیں ہیں مثلاً کائی قبیلہ اور شیخ عدبالی یہ سنکار علیشار سوچ میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف خزانے والے کمرے کے باہر بہت سارے بیزانتینی سپاہی جمع ہو چکے تھے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اندر عثمان کے سپاہی مسلسل سونے کے صدوق باہر نکار رہے تھے اتنے میں صدی کہتا ہے بس کرو بہت سونا ہو گیا بوران کہتا ہے لیکن ابھی تو بہت سونا باقی ہے صدیق آہستہ سے کہتا ہے لیکن میرے لیے تو یہی بہت ہے ڈکن باند کرنے کا وقت آ گیا یہ کہہ کر وہ خزانے والے کمرے کا خفیہ ڈکن باند کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بوران کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو صدیق یہ ڈکن کھولو پھر صدیق یعنی سلوہ ڈور کہتا ہے ہمارا ساتھ بس یہیں تاک تھا اب تم صاحب یہاں پر مرو گے ترکو تم لوگ بہت سادے ہو عثمان کو میرا اسلام کہنا یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگتا ہے دوسری طرف صوفیہ کہہ رہی تھی اگر آپ یہ اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کو شیخ عدبالی اور کائی قبیلے کو راستے سے اٹانا ہوگا عالی شاہر کہتا ہے شیخ عدبالی اور اس کے ساتھیوں کی مجھے ضرورت ہے ان کے ذریعے میری معاشی عادت مضبوط ہوگی اور جہاں تک کائی قبیلے کی بات ہے وہ لوگ سونا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے مجھ سے چورایا تھا پھر صوفیہ کہتی ہے یہ بتائیے کہ منگول ابھی تک کیوں حملہ آور نہیں ہوئے عالی شاہر کہتا ہے منگول سپاہی اپنے برہم جنگجوہوں کے ساتھ کال صبح تک سوگت میں ہوں گے یہ سنکا رثمان چونک جاتا ہے جو چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا پھر عالی شاہر کہتا ہے جلد ہی ان کو عالی شاہر کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا صوفیہ کہتی ہے اور اندازہ تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں عالی شاہر صاحب دوسری طرح بران بامسی کو بتاتا ہے کہ صدیق نے باہر جانے والا ڈکن بند کر دیا ہے کنور کہتا ہے میں جانتا تھا وہ گدار ہے بامسی بہت غمگین ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چیزیں نیچے گر جاتی ہیں پھر کنور سپاہی کہتا ہے بامسی صاحب احمد کریں ایسا نہ کریں ہمیں جل سے جل نکلنا ہوگا یہاں سے بوران میرے بھائی تم اس ڈکن کو کھولنے کی کوشش کرو یہ کہہ کر وہ آگے بار جاتے ہیں دوسری طرح عالی شاہر واپس روانہ ہونے کے لیے تیار تھا اتنے میں حیلن آ کر صوفیہ کے کان میں کچھ کہتی ہے اس کے بعد وہ عالی شاہر کو کہتی ہے میرے سپاہی آپ کو باہر تک چھوڑ آئیں گے یہ سنکار عالی شاہر روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرح عثمان کے سپاہی کافی سارا سونہ اٹھا کر نیچے کی طرف لے جا چکے تھے لیکن باہر نکلنے والا ڈکن باندھو چکا تھا اسی دران صوفیہ بھی تیزی سے آگے بار رہی تھی دوسری طرح صوفیہ کے سپاہی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے پھر بامسی اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے میرے بچوں میرے بہادروں آج شہادت کا دن ہے میری غلطیاں ماف کر دینا سامسا کہتا ہے اور کہتا ہے چلیں یہاں سے یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر عثمان کہتا ہے چلو جلدی سے نکلو یہاں سے اس کے بعد وہ سب باہر نکلنے لگتے ہیں اسی دران صوفیہ بھی خزانے والے کمرے میں پہنچ جاتی ہے ہیلن کہتی ہے کون یہاں گس سکتا ہے کیا کوئی خفیہ راستے سے آیا تھا صوفیہ کہتی ہے سلوہ دور تھا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ عثمان کے ساتھ مل کر ہمارا سارا سونا لے گیا اسی دران عثمان کا ایک سباہی دروازے میں لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کھل نہ سکے پھر وہ سب باہر کی طرف چل پڑتے ہیں بیزانتینی لگتار دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ در بعد دروازہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن عثمان اور اس کے ساتھی باہر نکل چکے تھے اور وہ ڈکن بند کر دیا تھا پھر بامسی کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہا وہ سلوہ دور سچا نہیں تھا عثمان عثمان کہتا ہے اسے ایک دن عثمان چکانا پڑے گا بامسی صاحب اتنے میں بیزانتینی سپاہی اس ڈکن کو توڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں پھر عثمان کہتا ہے چلو چلیں اس کے بعد وہ سب باہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں سوفیہ اپنے سپاہیوں کو کہہ رہی تھی ان کے پیچھے جاؤ فوراں اور پھر راستے کو تباہ کر کے بند کر دو آتے ہیں کنور کہتا ہے میں جانتا تھا وہ اگردار یہی کرنے والا ہے سامسا پوچھتا ہے ہم یہ قلعہ کب فتح کریں گے عثمان صاحب عثمان کہتا ہے میں نیکیہ کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں وہ وقت بھی جلد آئے گا پھر بامسی گمگین ہو کر کہتا ہے مسلمان ہو گیا تھا وہ اس نے کلمہ اشادت پڑھا تھا اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا بیٹا بنوں گا کنورس پاہی آگے اگر کہتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا لیکن وہ ہم سے بچ نہیں پائے گا بامسی کہتا ہے آئیبرس کے قاتل کو کیسے آزاد کر دیا تم بھی اس کے کھیل کا شکار بن گئے بامسی میں اس گدار کو کیوں نہیں پہچان سکا عثمان کہتا ہے کہیں نہ کہیں شہر میں بھی خیر ہوتی ہے بامسی صاحب اس کا وقت بھی آئے گا لیکن ایک اور بری خبر ہے میرے پاس یہ سنکر صاحب پریشان ہو جاتے ہیں بوران پوچھتا ہے وہ کیا ہے حضور عثمان کہتا ہے منگول میں نے آلشار کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ منگول سوگت کی طرف آ رہے ہیں آلشار سے نمٹ کر ہم سوگت کی طرف جائیں گے دیکھیں گے کہ منگولوں کے ارادے کیا ہیں موسیقی